جب جب اس دور میں پچھلے ایک ڈیٹھ سال میں جب جب عمران خان اور پی ٹی آئی پہ مشکل وقت آیا انفرمیشن وارفیر کے میدان میں تو پی ٹی آئی اور عمران خان کی مدد کے لیے ایکانومسٹ نامی جریدہ میدان میں آیا یہ بات واضح ہے کہ ایکانومسٹ ایک ماؤس پیس ہے روتھ چائلڈز اور روکفیلرز کا اور عمران خان کی عمران خان کے بچوں کی ایک رشتے داری ہے روتھ چائلڈ سے روکفیلر سے گولڈ سمیت سے اسرائیل بننے کے بعد برطانیہ نے جس خاندان کو لیٹر لکھا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم نے اسرائیل بنا دی ہے وہ روتھ چائلڈز ہے اور روتھ چائلڈز فرسٹ کزنز ہے عمران خان کے بچوں کے سو یہاں پہ ابھی ریسنٹلی کل کے دن بھی ایک آرٹیکل چھپا ایکانومسٹ کی طرف سے اور سرپرائزنگلی کہہ لیں شوکنگلی کہہ لیں جیل کے اندر عمران خان ہے اور وہاں سے ایک دم کوئی آرٹیکل ایکانومسٹ میں ڈائریکٹلی پہنچ گیا اور وہاں پہ چھپ گیا اور اس کے بعد اس آرٹیکل کو امریکن سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پریس بریفنگ کے اندر پروپوگیٹ کیا گیا ایک انڈین نیوز ویب سائٹ کے جیرنلسٹ ریان گرم کی طرف سے آپ نے نیکسس کو دیکھا ہے ایک طرف زیانس ہے اسرائیل ہے یہودی ہیں اور دوسری طرف انڈین رو یعنی پاکستان کے سارے دشمن اور اب یہ پی ٹی آئی انڈین نیکسس جوئش نیکسس یہ مل کے پاکستان پاکستان کی ریاست کے خلاف پروپوگینڈا کر رہے ہیں یہ بظاہر تو بہت کومیکل سا لگتا ہے جس طریقے سے امران خان کی مزیکہ خیز قسم کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں امریکی سازش کو لے کہ یہ میرے ہاتھ میں لیٹر ہے یہ سائفر ہے اور پھر کہہ دیا کہ وہ لیٹر سائفر نہیں تھا وہ کوئی اور تھا میرے سے سائفر گنگ گیا یہ ہو گیا سو جہاں پہ یہ کومیکل ہے وہیں پہ یہ بڑی خطرناک بھی ہے آپ کی میں توجہ مرکوز کروانا چاہوں گا آپ سے چند سال کب ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا گیا ریڈیو روگانڈا پہ پروپوگینڈا کیا گیا جس کے نتیجے میں دس لاکھ لوگ اپنی جان سے گئے ایک چھوٹی سی فیس بک پہ ویڈیو لگی جس سے عرب سپرنگ آیا اور لاکھوں لوگ اپنی جان مال ان کا اس سلسلے میں ضائع ہوا پاکستان needs to be aware of the propaganda that PTA social media team is doing ہمیں پاکستان کو حکومت پاکستان کو ریاست پاکستان کو ایک proper policy building کی ضرورت ہے تاکہ اس social media کا جو unbridled horse ہے اس کو قابو میں کیا جائے اب یہاں پہ human psyche کا human society کا ایک simple سا law ہے اگر معاشرے میں جو جرم ہوتے ہیں ان کی سزا نہیں دی جائے گی اگر accountability نہیں ہوگی اگر deterrence نہیں ہوگی تو society میں جرم ختم نہیں ہو سکتا PTA اور PTA کا یہ جو غلیز اور fresh propaganda اس وقت social media پہ چل رہا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں ہماری ریاست اس وقت ہلکا ہاتھ رکھے ہوئے پی ٹی آئی جو جرم انہوں نے کی ہیں ان جرم کے مطابق دنیا کی ریاستوں میں جو سزا متعین ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈران کو نہیں مل رہی یہاں پہ پاکستان کی ریاست کے لیے لازم ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے جرم کی سزا دی جائے تاکہ social media کے ساتھ ذات گراؤنڈ کے اوپر بھی جو پروپوگینڈا پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ جس طرح سے یہ انڈین رو کے social media ونگ کی طرح سے کام کر رہے ہیں تاکہ ان ساری چیزوں کو روکا جا سکے موسیقی